اسلام علیکم اگر شریعانوں کی رکاوٹ یا بندش آئے تو وہ عام طور پر ایک شریعان بھی ہو سکتی ہے دو بھی ہو سکتی ہیں اور تینہ شریعانوں کے اندر بھی رکاوٹ سکتی ہے عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے دل کے والب بند ہیں یہ دراصل والب نہیں بند ہوتے یہ دل کی شریعانیں ہیں خون کی نالیاں جو کہ دل کو خون دیتی ہیں ان کے اندر مختلف وجوہات کی وجہ سے رکاوٹ آتی اور ان کے اندر بندش آ جاتی ہے اب اس کا علاج کرنا ہوتا ہے مجورٹی آف ٹائم اگر نومل انجیو تو کچھ نہیں کرنا مائنر سی ڈیزیز ہو تو اس کے لیے آپ عدویات جو ہیں دل کی وہ آپ کو استعمال کرنی پڑتی ہیں اگر شریعانوں کے اندر رکاوٹ ہو اور اس کے علاج کے لیے سٹینٹس یا سیجری کو آپ کا ایڈوائس ہو تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ایک سیکنڈ اوپیڈین ضرور لیں ایک اچھی بات ہے اپنی انجیو گرافی اور اس کے ریزرٹس کو اچھی طرح سمجھے خود سمجھے پیشنٹ کو خود سمجھنا چاہیے اور ایک چیز جو بہت ضروری بات ہے ان لوگوں کو جن کو ڈائیبیٹیز ہے اور ایک سے زیادہ شریعانے بند ہیں اور جن کا علاج ہونا چاہیے تو ان کا جو بہترین علاج ایویڈنس بیسٹ ہے وہ تو آپریشن ہے ہارٹ سرجری ایسے مریجنوں کے لیے دورست نتائج کی حامل ہے اور یہ انجیو پلاسٹک کی جا سکتی ہے ان لوگوں کے لی بھی فیڑنا ہو یا اگر کسی کی ایک یا دو شرینوں کے اندر رکاوٹ ہے تو ان کی انجیو پلاسٹی کی جا سکتی ہے لیکن آپ لوگوں کو روٹین کی انجیو پلاسٹی کرانے سے پہلے سرجری کرانے سے پہلے انجیو گرافی کے بعد دوسری رائے لینے میں سیکنڈ اوپین لینے میں کوئی حد